گارفادر کیبل نیٹورک کو لو ہر سال دی ترہاں اس سالوی میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس وچ آئی وی ہسپتال دے ماہر ڈاکٹران و لو اس کیمپ وچ حصہ لیا گیا اتے مریجان دا فری چیک اپ کیتا گیا اس موقع دل شوگر جوڑان دا درد اتے بچیاں دے روگان دا مفت علاج کیتا گیا گارفادر کیبل نیٹورک دے ایم ڈی سردار گردیو سنگھ پولر نے اس کیمپ وچ آئی ڈاکٹران دا تنواد کیتا اتے انہ دے کام دی شے لگا کیتی انہ کہا کہ ہر سال دی ترہاں اس واروی کیمپ لگایا گیا جس وچ پاری گنتی وچ مریج آئے اتے مفت چیک اپ کروایا گیا اتے لوڑ انسار دوائیاں وی مہویا کروایا گیا اس موقع کانگرس دے سینئر نیتا کرم جیس سنگھ رنٹو ڈاکٹر کول جی سنگھ جولی ڈاکٹر شمندر سنگھ ہیومن رائٹ کانگرس آئی دے وائس چیئرمین رکی پلا چیئرمین ہیومن رائٹ کانگرس کمیٹی شہری سلطان وینڈ گورو تاہیر شاہ لولی گمٹالا مجیو سن آج ساڑھے کیمپ وچ تکریبن ساڑھتو ستر مریج دکھانا آئے سکتے مریج نے آج دکھایا با جی میں کہ کوئی کورنری آرٹری ڈیزیز جس طرح پا کہنے ہیں جہاں ہارڈ فیلیر جہاں کوئی ریدم دے بیماریاں ہوندی ہیں انہوں نے کھرکے کھو یہ جہاں پا کل کر یہ تھا آجتوان بیتنا پچی سال پہلا جڑی دل دی بیماری سی اے تکریبا ستر دو سی دی اومر بیچ جو لوگ سی انہوں ہوندی جی باٹھ ہوڑی ہوڑی آئی دی ریٹ بچ اے بیماری اپنی ٹونٹیز جا تھرٹیز بچ بھی آ چکی ہے اوڑے کئی کارنا ایک تا اے ایک کے ساتھا جو لائف سٹائل ہے جو پہلا جہاں کافی ورکنگ کلاس اندھی سی لوگ فیزیکلی کافی ایکٹیو لائف سی انہوں نے دی جس طرح جہاں دیکھے گیا کہ لوگ کافی سرنٹری لائف سٹائل جہاں رہے نے کوئی ایکسرسائز نہیں کر دے انہوں نے ایٹنگ ہیپٹس کافی جیدہ بیلانا خراب ہو گئے ہیں جس کر کے کہ اے بیماری خاص کر کے ہندوستان جو بہت ہی تیجینہ بد رہی ہے بہت ہی چھوٹے ایج گروپن ہونی شروع ہو گئے ہیں جو اپنا لائف سٹائل ہے انہوں نے میرے ساپنا سب کو بیلان کرنا چاہیدہ انہوں نے ایک ایک ایکٹیو فیزیکل سٹائل اپنانا چاہیدہ ہے کہ کوئی جو فیزیکل کم کرن جہاں کوئی اپنی ایکسرسائز وغیرہ کرن دوسری خلال ہے کہ جو انہوں نے ایٹنگ ہیپٹس نے جس طرح ویسٹ نائز فوڈ دا جیدہ ڈرینڈ ہے لوگ آج کل باہر جاندے ہیں جی برگر پیجے کھا لیا پاہ کھا لیا ایچی جدہ سانوں تھوڑا پرہیج کرنا پائے گا ایچی جہاں جو فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے جو اوڈے پچھے نہیں اوڈ ہوگی ایدھنا سٹریس جہاں ہاتھ دے وہ ماریاں بدن دے جانس جادہ فردر لائف ہے جلدی ہون دے جانس ہو جانتے ہیں نال گوارڈ فردر کے مل دے نال اسی مل کے کیمپ لگایا ہے آج میں بسکلی شگر، تھائرےڈ تے اور انہے ہارمونال سمسیہ آنال ڈیل کردہ پارہ دے سب تونہ دنیا چے سب تونہ جیادہ تعداد ہے شگر دے مری جادی وہ دے کارن کئی نے سب تو اٹھا کارن ہے کہ ساڑیاں جینس جڑیاں نے وہ ایس طرح دی آنے کہ سانو شگر جادہ ہوندے چانسز ہوندے اس تو بعد ساڑا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے ایکٹیویٹی کٹ گئی ہے سٹریس دے لیولز واد گئے نے اور دجھے جڑے نشیلیاں چیجہ ہون دیا الکوہل، سموکنگ، اے ہو جیاں چیجہ جادہ واد گئی ہیں آج کل سوسائیٹیچ ایس کر کے ایس ساریاں چیجہ کمبائنڈ ہو کے سب تو بات جے شگر دے لکشنا دی کال کریے سب تو کامن دے لکشن ہوندے پشاپ جادہ ہونا پیاس جادہ لگنی پوکھ جادہ لگنی شریر پتلا ہونا پار کٹنا بار بار انفیکشن ہونی شریر تے ایس طرح دیا چیجہ جائے اے ہو جے جے لکشن آن تے بندے نو اپنا شگر تیسٹ کرانا چاہیدہ دیکھو چی بچیاں دی سب تو کامن بیماری ہے گیا ہے جدنا چیسٹ انفیکشن ہو جاندی ہے خانسی جو کام ہو جاندی ہے آج کل دا موسم چینج ہو رہے ہے جدنا کی اپا دیکھ رہے ہیں تے اتنا خانسی جو کام بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے تول کٹا مٹی سڑک دوتے بہت زیادہ ہے بچہ نو انکاونٹر ہوندے ہیں موسم چینج ہونے کر کے یہ بہت کامن ہے دوسری چیز چٹیاں اولٹیاں آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں تے ایک بیماریاں سب تو زیادہ کامن ہے چھوٹے بچے اندے ویچ چھوٹے بچے سب تو ضروری ہے کہ اسی بوتل دا دودھ بلکل نہ پھلائی ہے سب تو ضروری ساتھ یہ ہے آج کل ہر ماں باپ نو اندہ ہے جی بوتل دے دو بچے نو تے بس کام ختم ہے بوتل باند کرنا بہت ضروری ہے سب تو بڈی گال دوسری گال ماں دا دودھ پہلے چھے مہینے بہت ضروری ہے ایمیونٹی بداندہ ہے بچے دی بچے نو تن درست راکتا ہے ہر چیز پھوانی چاہی دی ہے بچے نو ودیہ طریقے نال کار پکائی ہوئی آج کل ایک رواست آل گیا کہ سرلاک دے دو جی سرلاک دے دو اس سرلاک والی چیز بلکل گلت ہے اس تا توڑ کر دی کھچڑی دلیا چول دال چول اس اب نے بچے نو تندرست رکھن لیے چیزہں زروری نہیں باکی چھوٹے بچے نو آدھا تم دی زمین تو چکے چیزہں موش بالنس آنوے وائٹ کرنا چاہیدہ ہے کچھ ایک کار دے چھوٹے چھوٹے نس کے دے اگر اسی تندرست رکھن لیے تے بچے تندرست رہ سکتے انفیکشن تو بات سکتے لیے گاورڈ فادر کےبل نیٹ ورک تی جگہ تے اپا کیمپل ہونا ہے دیکھو سر جادہ تر پیشنٹ ساں دے گوم دے کمردیاں دردان جہاں گوڈیاں دردان دے جہاں جنہ دیاں مطلب اوبرال شریر دے دردان ہوں دیاں جب میں تو سی گال کی تھی کہ شوگر دا پیشنٹ آگیا ہوتی ہاں ڈیکمجور ہوگی انہوں ہاں ہاں اسٹیو پروسسس کہہ دنے ایک دا ایلٹرلی پیشنٹ ہے وہ دے بچے شوگر بھی ہے وہ دے بچے جدو وہاں ڈیکمجور ہوگی اس کنڈیشن ہوں ہاں اسٹیو پروسسس کہہ دنے اسٹیو پروسسس دا ایک علاج ہے گا سمبو ہے ہاں سوچ دیں گا کئی واری سوچ لینے اسٹیو پروسسس ہوگی یہ دا کوئی علاج نہیں ہے گا بٹ اوڈا بھی علاج ہے جے پروپر طریقے نا ڈائیگنوز کیتا جاوے ٹیسٹ کیتے جان پھر اس تبات دعائیاں دیتی ہیں جاوے اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کیتا جاوے ڈائیٹری میجر لے جان ڈائیٹری میجر دوچ جو میں گیلشیم رچ ڈائیٹ ہوں دیا پروٹین دیا چیچیں ہوں دیا پروٹین رچ ڈائیٹس ہوں دیا ہوں پروٹین کے لگے دائیں آیا جانتے پھر Musical آپ کے دعائیاں بھی لیا سکتے ہیں exercise اللہ وگرہJo پر جادہ تر جان ، آج کال آستیو آرثرائٹیس دیا دیگر آپ بڑے و designers آستیو آرثرائٹیس ہوں دے کہ گوڑنیں آیاں دے گ Perth جان ایک عام لگسی کہ پروٹین آیا ایٹیز کڑ گیا ! جان پر پروٹین کا ا industri پروٹین کارانے آیا denے ، ٹیکنیکلی آم لوگ کی اپا سوچ لینے ہیں کہ گوڈے اٹھڑے ہیں اور نہ نو بدل ہونا نہیں چاہیے ایسے ٹریٹمنٹ ہے کہ گوڈے بدل ہونا ہے آج گارڈ فادر کےبل نیٹ ورک والوں بہت ہی بہت ہی بڑیہ اپرالہ کیتا گیا اور آج جتے پری میڈیکل چیک اپ کیمپ لگایا گیا میں سمیہ دا کہ آج جس طرح اندھا سمائی دے ویچ کنٹیمنیٹڈ چیزیں ہی کھا رہے ہیں اور بہت سارا بماریاں تو وہیں بچ سکتے ہیں جے ایسے ہی اپنے پری چیک اپ کروا لیے آن والیاں جڑی ہیں کہا تک بماریاں نہ تو بچے جا سکتا اور آج جڑا گارڈ فادر کےبل والوں نیٹ ورک والوں ایتھے ایک بہت ہی بہت ہی بڑیہ اپرالہ کر کے آج لوکان دے سہولت دے ویچ آج مجیٹا روڈ دے کیمپ لائیا میں آج جتے گارڈ فادر کےبل نیٹ ورک دے ایم ڈی صاحب اور سارے سٹاف دا تنواد کرنا جنہ نے آج اس ایریے نو ایک بہت ہی بہت ہی دین دیتی ہے اور بہت سارے جڑے لوگ پیسے خرچ کے ہسپٹلنچ نہیں جا سکتے یہاں آویل نہ کر لائیں دینے اور سید دینال کھلواڑ کر لائیں دینے آج انہ دی سیوات بیچے جڑا کیمپ لگا کے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑیہ اپرالہ جڑا گارڈ فادر کےبل نیٹ ورک والوں کیتا ایک بہت ہی بہت ہی بہت ہی دییا چاوٹیو جیلی ہو Rate اب تے کیمپ لاغے گریب جنتہ بھی صورت کیتے ہیں یہ بہت بدیاں اپر آلہ ہے جس بارے لوکاں نو جاگر ہونا چاہیتا ہے تے اپنی سیدہ وقت تو وقت خیال رکھنا چاہیتا ہے بگوز اپنے سارے ہنو یہ پتا ہے کہ جے چنگی سیدہ نہ ہوئے تے اپنے سماج دے وچے بدیاں سماج نہیں بنا سکتے بدیاں سیدہ ہی بدیاں سماج بنا سکتے ہیں تے گارڈ فیادر کیبل تریکی پر لینے مل کے جو اپر آلہ گیتا ہے بہت سلاگا یوگ ہے اس نال گریب آدمی دی جتے مدد ہون دی ہے جیڑا کی اپنے پیسے کھرچ کے ٹیسٹ نہیں کروا سکتا تو کیمپ بے چیز دا وقت تو وقت لاب اٹھا سکتا ہے تے میری اے ہوئی اچھا ہے کہ وقت تو وقت کیمپ لگائے جن تاں گی لوکاں نو سول تا میل سکن تے لوکاں دا پڑا ہو سکے آج جیڑا آئینہ نے گوڑ فادرز جیڑے کیبل والے نے انہا نے فری میڈیکل کیمپ لائے جسے ویچے کٹو گاڑ دو تین سو مریج فری چیکپ کرایا جنہا نے تے جیدے ویچے فری دوائیاں میں دھتیاں گئی ہیں میں بہت بہتا نوادگار دا ہے گوڑ کےبل آلے ہیں جنہا نے انہا ودیا پرالا گیتا ہے ایتھے ہاڈ سپیشلیسٹ آئے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اپنے ہڈیاں لے آئے سی آئیسوالے آئے سی ڈاکٹر صاحب پہلوں دے سمو ڈاکٹران دا میں بہت بہت تانوادگ کر دا ہے کہ انہا نے اس اپرالا گیتا ہے کہ فری لوکاں سرویس دیتی ہے کہ آنکے لوکی مطلب کی فری اپنا لاب اٹھا سکتے ہیں ڈاکٹران نے فری چیکپ کیتا ہے سمو کافی لوک مطلب آکے لاب لیا لوکاں ہر سال ہی کیمپل ہونے ہیں کوشش کریں گے اگلے سال ہی کیمپل آئیے اس تو بڑا ہے کیمپل آئیے کہ جن دن لوک آکے ایدھا فیدہ لے سکر